یاسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمارے پاس یہ جو خبر آپ کی میں نے دیکھی ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ان کو گرفتاری سے پہلے انہوں نے اپنے کارکنان کو ہدایت کی تھی کہ اگر ان کو گرفتار کر لیا جائے تو جی ایچ کیو کے باہر پر امن احتجاج کیا جائے آپ نے ایک لفظ اضافے اور کمی کے بغیر مجھے بتانا ہے کہ عمران خان کے اگزیکٹ الفاظ کیا تھے کیا بولا ہوگا ملک صاحب جو ورلڈ آپ نے دورائے ہیں یہ لفظ بلفظ بلکل ایسی عمران خان صاحب نے کہا تھا اور یہ بات انہوں نے ایک دفعہ نہیں دو ملتبہ دورائی تھی میڈیا انٹریکشن کے دوران پہلے جب وہ میڈیا انٹریکشن کر رہے تھے غیر رسمی عدالت کی کاروائی کے دوران تو انہوں نے نو مئی کے واقعات کا ذکر کرنے کے دوران یہ بات کہی کہ ہم ہمارے خلاف یہ جو مقدمہ بنایا گیا اس کی کوئی بنیاد نہیں اور یہ تمام طرح معاملہ اس لیے ہوا کہ میں نے اپنی گرفتاری سے قبل مالچ میں ایک بیان دیا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا جائے تو پرامن احتجاج جی ایج کیو کے باہر کیا جائے اور وہ لوگوں نے کیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو احتجاج تھا یہ پرامن تھا لیکن اسے بغاوت سے جوڑ دیا گیا اور ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں پڑے ہوئے ہیں باقی کے ٹرائل ہیں اور کچھ لوگ ہمارے مسیں گئے اس دن ہمارے اتنے لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے اتنے جو ہے وہ زخمی ہو گئے ایک کہ انہوں نے بتایا کہ وہ آپ نے کہا کہ دو دفعہ یہ بیان دیا تو دونوں دفعہ ایگزیکٹ الفاظ کیا تھے کہ آپ دھرائیے آپ نے اپنے الفاظ میں دھرا کے بتائیں مجھے کیا بولا انہوں نے ملک صاحب پہلے دفعہ جب انہوں نے کہا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نو مئی کو جو جی ایج کیو کے باہر احتجاج ہوا تھا انہوں نے اپنی گرفتاری سے پہلے یہ ہدایت کی تھی کہ اگر انہیں گرفتار کر لیا جائے تو کارکنان جی ایج کیو کے باہر پورا من احتجاج کریں یہ میڈیا ٹاک پہلا میڈیا انٹریکشن کرنے کے بعد وہ کوئی بھی سوال لیے بغیر چلے گئے تھے اس دوران بابر آوان جو تھے ڈاکٹر بابر آوان انہوں نے فیملی کارنر کی جانب جا کر ان سے کوئی گفتو شنید کی انہیں کوئی مشرع دیا تو کچھ دیر بعد جب مشال یوسف سے یہ ایڈوکیٹ اس کمرہ دالت میں پہنچی اور انہوں نے آ کر بیریسٹر گوھر اور رعوف حسن کی گرفتاری کے حوالے سے انہوں نے اگاہ کیا تو وہ دوبارہ میڈیا کارنر کی جانب آئے اور وہاں پر انہوں نے دوبارہ جب اس کی مضمت کی تو ہمارے ایک ساتھی رپورٹر نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ اطراف کر رہے ہیں جو آپ نے ابھی الفاظ استعمال کیے تھے تو ایک دام ڈاکٹر بابر آوان نے عمران خان کو روکتے ہوئے کہا کہ آپ ان کی بات کو غلط رنگ دے رہے ہیں ان کا یہ مطلب نہیں تھا لیکن اس رپورٹر نے دوبارہ جب ان سے کراس کوسچن کیا تو عمران خان نے خود اپنے رائٹ ہینڈ سے بابر آوان کو چپ کراتے ہوئے اور انہیں پیچھے کلتے ہوئے دوبارہ یہی الفاظ دھرائے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا جائے تو کارکنان جی ایچ کیو کے باہر پور امن اعتجاج کرے اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا اعتجاج پور امن تھا جسے بغاوت سے جوڑا جا رہا ہے اگر ہم پلتشدد اعتجاج کرتے تو ڈاکٹر یاسمین راشد لاہور میں جناح ہوس کے باہر کارکنان کو لیڈیز کو وہاں سے واپس جانے کا نہ کہہ رہی ہوتی اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر کسی پارٹی کے ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے چیئرمن کو باقیدہ طور پر رینجر زغوا کر کے لے جائے اور یہ نہ پتہ چلے کہ اسے کہاں لے کے جائے جا رہا ہے تو کارکنان کیا کریں گے کارکنان نے پھر جی ایچ کیو کے باہر جا کر اپنا اعتجاج ہی ریکارڈ کروانا ہے اور اس اعتجاج کو باقیدہ طور پر بغاوت سے جوڑا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی اور اس خدشے کا اعزار کیا جیسے آپ سے تھوڑی در قبل محسن شاہ نواز رانجا جی جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جملہ کہہ دیں کیا بولا انہوں نے ہم بات جیسے آپ سے تھوڑی در قبل محسن شاہ نواز رانجا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وعدہ ماف گواہ موجود ہیں حکومت کے پاس تو عمران خان صاحب نے آج اس خدشے کا اظہار کرتا ہوئے کہ نیب ریفرنسز کی طرح ان نو مئی کے واقعات میں بھی ان کے پارٹی کے کچھ لوگوں کو ان کے خلاف وعدہ ماف گواہ بنایا جا رہا ہے اور حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان کے تمام ٹریل جو نو مئی سے متعلق ہے چونکہ ان کے خلاف نیب کے اور دیگر مقدمات آستہ آستہ ختم ہو رہے ہیں اور انہیں عدالتوں سے ریلیف مر رہے ہیں تو اب یہ کوشش کی جا رہی ہے اور نیا پلان لیا گیا کہ ان کے نو مئی کے تمام کے تمام واقعات جو ہیں انہیں ملٹری کوڑ میں لے جائے اور ان کو بھی ملٹری جیل میں منتقل کر دیا جائے